لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب بات کرتے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی مازولی تو اسی سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یعنی کہ سترہ ہجری میں حضرت ابو موسیٰ عشاری کو بسرے کا حاکم بنایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ مغیرہ بن شعبہ کو ماہ ربی الاول میں روانہ کریں اس زبن میں حضرت سعید بن المسیب کی یہ روایت بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ ابو بکرہ شبل بن مہد بجلی اچھی طرح نافع بن کندہ اور زیاد نے مغیرہ کے خلاف گواہی دی تھی اور اس گواہی کی وجہ سے اور اس خط و کتابت کی وجہ سے جو اس گواہی سے قبل پیش آیا مغیرہ بن شعبہ معذول ہوئے یعقوب بن عدبہ بیان کرتے ہیں کہ مغیرہ کی قبیلہ بنو حلال کی ایک عورت ام جمیل کے ہاں عامد و رفت تھی جس کا شہر قبیلہ سقیف سے تھا جس کا نام حجاج بن عبید تھا وہ فوت ہو چکا تھا جب اس عورت کے ہاں ان کی عامد و رفت کی خبر اہل بسرہ کو ملی تو ان پر یہ بات بہت شاہ گزری امام طبری جو ہے اس بات کو یوں بھی نقل کرتے ہیں کہ ابو بکرہ نے حضرت عمر کو تحریر کیا کہ اس معاملے میں وہ آئیں اور اس معاملے کو حل کریں بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت ابو موسیٰ شری کو حاکم بنا کر بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ مغیرہ کو روانہ کر دے مغیرہ نے انہیں یعنی کہ ابو موسیٰ شری کو ایک عمدہ لونڈی پیش کی جس کا رام عقیلہ تھا اور کہا میں بخشی آپ کو پیش کرتا ہوں اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ شری نے مغیرہ کو حضرت عمر کے پاس روانہ کیا واقتی کی روایت کے مطابق مالک بن عوث بن حرثان بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کی مجلس میں حاضر تھا جب مغیرہ وہاں آئے انہوں نے قبیلہ مرہ کی ایک عورت سے نکاح کر رکھا تھا آپ نے ان سے فرمایا تم بہت فارغ البال ہو اور بڑے شوقین انسان ہو پھر حضرت عمر نے اس عورت کے بارے میں دریافت کیا دونوں نے کہا اسے اقتہ کہا جاتا ہے اور اس کا شوہر قبیلہ سقیق کے قاندان بنو حلال سے تھا اب اس واقعے کی کچھ تفسیرات جو ہے وہ ابو جعفر توری یوں تحریر فرماتے ہیں کہ ابو بکرہ کی مخالفانہ شہادت کی وجہ وہ سیف کی روایت کے مطابق یوں لیتے ہیں کہ ابو بکرہ مغیرہ کے ہر کام کو نہ پسند کرتے تھے دونوں بسرہ میں پڑوسی تھے ان کے گھروں کے درمیان راستہ بلکل مشترکت تھا یہ دونوں اپنے گھروں کے اوپر کے کمروں میں رہتے تھے اور ہر ایک کے بالمقابل ایک شکی تھی تو وہ اس گھر سے اس گھر میں اور وہ اپنے گھر سے ان گھر اس کے گھر میں دیکھ سکتے تھے تو ایک دفعہ ابو بکرہ کے بالا خانے میں اس کے ساتھ چند لوگ موجود تھے اور وہ چند لوگ جو ہیں وہ یہی تھے ایک تو شبل بن مہد بجلی تھے اسی طرح ایک نافع بن کلدہ تھے اور ایک زیاد تھے تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک جو ہے وہ ہوا چری اور سامنے سے ان کی کھڑکی کھل گئی ادھر سے ان کی کھڑکی بھی کھل گئی تو ابو بکرہ اسے بند کرنے کے لیے جو کھڑے ہوئے تو انہوں نے مغیرہ کو دیکھا کیونکہ ان کی کھڑکی کا دروازہ بھی کھل گیا تھا انہوں نے دیکھا کہ وہ کسی عورت پر دراز ہے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگے اب ان کے ذہنوں میں تو یہی خیال تھا کہ وہی خاتون ہے ام جمیل جس کے اوپر جن کے گھر میں مغیرہ کا بڑا آنا جانا ہے انہوں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کہ کہیں یہ وہ عورت تو نہیں ہے تو سب کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے بولے کہ یہ کون ہے ابو بکرہ نے کہا کہ یہ ام جمیل بنت افخم ہے جو قبیلہ عامر بن ساسا کی ہے اور وہ مغیرہ اور دیگر عمراء اشراف کے پاس آتی رہتی ہے اور اس زمانے میں کچھ عورتوں کا یہی طریقہ ہے وہ بولے ہم نے نچلا حصہ تو دیکھا ہے چہرے کو نہیں پہچان سکیں جب وہ کھڑی ہوئی تو ان کا شک و شبہ پختہ ہو گیا جب مغیرہ نماز کے لیے نکلے تو ابو بکرہ نے ان کو نماز پڑھانے نہ دی اور کہنے لگے آپ نماز نہیں پڑھائیں گے انہوں نے حضرت عمر کو لکھا اور مزید خط و کتابت کرتے رہے حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ عشری کو بھیجا اور فرمایا کہ اے ابو موسیٰ میں تمہیں حاکم بنا کر ایسی سرزمین کی طرف بھیج رہا ہوں جہاں شیطان نے انڈے دے دیئے ہیں اور اس میں سے چوزے بھی نکل آئے ہیں اس لیے جو طریقہ سلط نبی کا تمہیں معلوم ہے اس کی پابندی کرنا اور تبدیل مت ہو جانا ورنہ اللہ بھی اپنا طریقہ تمہارے ساتھ تبدیل کرے گا وہ بولے آپ میری معاملت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو ساتھ بھیج کر کیجئے جو مہاجرین اور انسار میں سے ہوں کیونکہ یہ صحابہ اس امت یعنی مسلمانوں اور اس کے کاموں کے لیے ایسے ہیں جیسے نمک جس کے بغیر کھانا درست نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا جو صحابی تمہیں پسند ہو انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ تو انہوں نے کوئی 29 یعنی 29 صحابہ کا انتخاب کیا جن میں حضرت عرص ابن مالک ہے عمران بن حسین ہیں اور حشاب بن عامر ہیں یہ لوگ شامل تھے حضرت ابو موسیٰ اشاری ان سب کو لے کر روانہ ہوئے اور مرید میں قیام کیا حضرت مغیرہ کو خبر مل گئی تو حضرت ابو موسیٰ اشاری کے مرید میں آ کر قیام کر رہے ہیں تو بولے کہ حضرت ابو موسیٰ اشاری نہ ملاقات کرنے آئے ہیں نہ تجارت بلکہ وہ امیر و حاکم کے حیثیت سے آئے ہیں ابھی یہ بات چیت ہوئی رہی تھی کہ اتنے میں حضرت ابو موسیٰ بھی آ گئے اور انہوں نے اندر آ کر مغیرہ کو حضرت عمر کا نامہ مبارک دیا یہ سب سے مختصر خط تھا اس میں چار جملے تھے جس میں معذولی کا حکم تھا اور جلد پہنچنے کا حکم تھا امام تبری کہتے ہیں کہ اس میں لکھا تھا کہ مجھے اہم خط موصول ہوا ہے اس لئے میں نے حضرت ابو موسیٰ اشاری کو حاکم بنا کر بھیج دیا ہے جو کچھ تمہارے قبضے میں ہیں وہ سب کی نہیں کے سپرت کر کے جلدی واپس آ جاؤ پھر آپ نے اہر بسرہ کو یہ خط بھی لکھا کہ میں نے ابو موسیٰ کو تم پر حاکم منا کر بھیجائے تاکہ وہ تمہارے کمزور انسان کو طاقتور انسان سے حق دلوائے اور تمہیں لے کر تمہارے دشمنوں کی خلاف جنگ کرے اور تمہارے راستوں کو پاک وصاف کرے حضرت مغیرہ نے انہیں طائف کی پرورشی آفتہ ایک لونڈی پیش کی جو عقیلہ کرام سے موصوم تھی اور کہا میں نے آپ کے لئے اس کا انتخاب کیا ہے بہران مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکرہ نافع بن قلدہ زیاد شبل بن معبد بجلی یہ سب وہاں سے روانہ ہوئے حضرت عمر نے ان سب کو جمع کیا تو مغیرہ بولے آپ ان غلاموں سے پوچھیں کہ انہوں نے مجھے کس سمت سے دیکھا ہے آیا سامنے سے دیکھا ہے یا پیچھے سے دیکھا ہے اور انہوں نے عورت کو کس طرح دیکھا ہے یا وہ اس کو پہچان سکتے ہیں کیا وہ اس کو پہچان گئے جس سمت سے دیکھا ہے اگر وہ میرے سامنے تھی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے پردہ نہ کیا ہو اور اگر وہ میرے پیچھے تھے تو کس قائدے کے مطابق انہیں میرے گھر میں میری عورت کو دیکھنا جاہز ہو گیا خدا کی قسم میں نے یہ فعل اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہے اور وہ ام جمیل کی مشابہ تھی وہ ام جمیل نہ تھی تو سب سے پہلے ابو بکرہ نے شہادت کا آغاز کیا انہوں نے کام ایک گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے مغیرہ کو ام جمیل کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے دریافت فرمایا کیا تم نے انہیں قسم سے دیکھا ہے تو وہ کہنے لگے میں نے تو اسے پسے پش دیکھا ہے پھر شبل بن معبد کو بلائے گیا تو انہوں نے بھی اس طرح کی گواہی دی ان سے پوچھا گیا تم نے سامنے سے دیکھا ہے یا پیچھے سے وہ برے میں نے تو سامنے سے دیکھا ہے نافے نے بھی ابو بکرہ کے مطابق شہادت دی مگر زیاد نے ان جیسی شہادت نہیں دی بلکہ یہ کہا میں نے انہیں ایک عورت کے ٹانگوں کے درمیان دیکھا جس کے ہنہ آلودہ پاؤں تھے اور وہ خرکت کر رہے تھے اور اس کے سرین کھلے ہوئے تھے نیز میں نے زور زور سے ساس لینے کی آواز سنی ان سے پوچھا گیا کیا تم نے انہیں مباشرت کا صحیح فیل کرتے ہوئے دیکھا وہ بولے نہیں پھر پوچھا گیا کیا تم عورت کو پہچانتے ہو وہ بولے عورت کو بھی نہیں پہچانتا بلکہ مجھے اس کے بارے میں شبہ ہے کیا ہے وہ ام جمید تھی بھی کہ نہیں اس پر حضرت عمر نے فرمایا تم الگ ہو جاؤ اس کے بعد باقی تین گواہوں کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں غلط الزام یعنی تحمت لگانے کے جرم میں کوڑے مارنے کی حد شرائی جاری کی جائے کیونکہ چار گواہ چاہیے ہوتے ہیں اور چار گواہ نہ ملنے کی صورت میں جو لوگ الزام لگاتے ہیں انہیں پھر تحمت کے زمن میں شرعی حد لگائی جاتی ہے تو چنانچہ اس حکم کی تک میل کی گئی آپ نے حوالے کے طور پر یہ آیت بھی تلاوت فرمائیں کہ اگر وہ پورے گواہ نہ لاسکیں تو وہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں مغیرہ نے کہا مجھے ان غلاموں سے نجات دلائیے آپ نے فرمایا تم خاموش ہو جاؤ اللہ نے تم کو بچایا ہے خدا کی قسم اگر گواہی مکمل ہو جاتی تو میں تمہیں ضرور سنگ ساتھ کرتا تو یہ وجہ تھی کہ مغیرہ بن شعبہ جو ہے وہ معذول ہوئے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَا